اسلام علیکم دوستوں فلیورس نیڈ اکیڈمی میں آپ سے بھی کا خوش آمدید ہے اور ایک بار پھر آپ سے کا خوش آمدید کرتے ہیں ایک نئے لیکچر میں اور آج کے لیکچر جو ہوگا وہ سیل وال پہ ہوگا اسے پہلے آپ نے سیل میمبرین دیکھی اور آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سیل وال کے بارے میں معلومات لیتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں ٹاپک اگر آپ کو کوئی وال کے بارے میں بتایا تو آپ کے دماغ میں جو خاکا آتا ہے آپ کے گھر کی دیواری کہانا چیئے آپ کے گھر کی چار دیواری ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے سیل کے اندر بھی یہ چار دیواری ہوتی ہے چار دیواری یہاں پہ نہیں کہیں گے اس لیے کیونکہ یہ گولائی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی جو دیواریں ہوتی گھر کی تو اسی کو ذہن بھی رکھیں گے تو آسانی سے سمجھ مائے گا کہ سیل وال ہوتی کیا ہے جس طرح سے آپ کے گھر کی دیوار جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کو پروڈکشن دیتی ہے اور اس کو ایک اسٹرکچر فراہم کرتی ہے اسٹرکچر فراہم کرنے کا مطلب کہ اگر آپ کے گھر میں دیوار نہ ہو تو آپ کے گھر کی حدود کسی کو پتہ نہیں ہوں گی اور کوئی سامان باہر بھی رکھا ہو کوئی سامان کبھی اندر ہو تو اس کا گھر کا کوئی شیپ نہیں ہوگا کوئی سائز وہ نہیں ہوگی کبھی بڑا دکھے گا کبھی چھوٹا ہو جائے گا جہاں پہ آپ جس ہی طرح سے سامان رکھیں گے تو اسی حساب سے اگر سیل میں بھی دیوار نہ ہو تو سیل کی جو کنٹینٹ ہوں گے وہ ایک جیگا فکس نہیں رہیں گے تو یہ سیل کو ایک شیپ بھی دیتا ہے کیونکہ اس میں سیل وال سخت ہوتی ہیں جس آپ کے گھر کی دیواریں سخت ہوتی ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی سخت ہوتا ہے تو اس سختی کی وجہ سے سیل کو شیپ دیتا ہے اگر یہ سختی نہ رہے تو سیل کو جہاں جگہ ملے گی وہ اسی حساب سے پھیل جائے گا تو اس کا کوئی شیپ نہیں بن پائے گا تو یہ اس کی سختی کی وجہ سے سیل کو شیپ بھی ملتا ہے اور پروڈکشن بھی دیتا ہے ظاہر سے بات سخت ہے تو وہ باہر کی چیزوں سے پروڈکشن بھی دے گا اور اس کے علاوہ بھی دوسرے فنکشنز ہوتے ہیں تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا پنج جو یاد رکھنے والا ہے کہ سیل وال جو ہوتی ہے وہ نون لیونگ ہوتی ہے آپ اس میں کہیں گے کہ پھر سیل کے اندر کی لیونگ چیزیں کونسی ہوتی ہیں تو انڈیویجولی اگر دیکھیں گے تو سیل کے اندر کوئی چیز لیونگ نہیں ہوتی ہے اس کے لئے سیل جو ہوتا ہے وہ پورا پورا لیونگ ہوتا ہے لیکن سیل وال کو اسپیشلی نون لیونگ کہنے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیلولوز سے بنی ہوتی ہے جو لیونگ نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات کہ اس میں کوئی بائیولوجیکل پروسیس نہیں ہوتی ہیں جو بائیو کیمکل ریکشنز ہوتی ہیں جو باوڈی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ یا سیل کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بائیولوجیکل پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نون لیونگ کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ انڈیویجولی سیل کا کوئی بھی آپ پارٹ لوگ ہے چاہے نیوکلیس ہی کیوں نہ ہو تو انڈیویجولی وہ زندہ نہیں کہلائے گا کیونکہ اگر آپ نیوکلیس کو سیل میں سے نکال لگے تو اس کی زندگی نہیں رہ جائے گی سیل جو از اول ہوتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے صرف لیکن سیل وال کو اسپیشلی نون لیونگ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بائیولوجیکل پروسیس نہیں ہوتی ہے اور یہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے اب دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ سیل وال کس میں کس میں پائی جاتی ہے تو پانچ چیزیں یہ یاد رکھ لیجئے کہ فنگی پرانڈز بیکٹیریا آرکیا اور الگی یہ پانچ جو ارگنزم ہوتے ہیں ان میں سیل وال پائی جاتی ہے انیمل میں نہیں پائی جاتی ہے یہ خاص طور سے یاد رکھنا ہے اب آتے ہیں فنگشن پر کیسے وال کے فنگشن کیا کہیں تو جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتایا کہ گیوز شیپ ٹو دہ سیل یعنی سیل کو ایک شیپ دیتی ہے اپنی سختی کی وجہ سے سیل کو ایک شیپ دیتی ہے اور دوسرا جو فنگشن ہے وہ ہے مین پروٹیکشن کا ہے پروٹیکشن کسی وجہ سے یہ اپنی سختی وجہ سے باہر سے جو دباؤ اگر پڑتا ہے سیل کے اوپر اس کو برداشت کر لیتی ہے اگر یہ سخت دیوار نہ رہے تو صرف سیل میمبرین اگر رہے تو ذرا سے دباؤ سے سیل پھڑ سکتا ہے تو میکنیکل ڈیمیج سے اور انفیکشن سے جو میکرو آرگنزم کی وائرس بیکٹیریا کے انٹری جو ہے سیل میں اس کو یہ روکتی ہے تو اس طرح سے پروٹیکشن کا بھی کام ہے اور دوسرا تیسرا فنگشن جوہیں وہ ہے سیل سیل انٹریکشن سیل سیل اس کا مطلب کی ایک سیل سے دوسرے سیل میں یہ چیزیں اس سے ہوں ویسے بھی یہ م谢谢 انٹریکشن وہ حل عبارہ می tribe 只是 خاص طور سے شئے초 بڑے مولیکل اس کو سیل میں نہیں آنا چاہتے کہ جن کا سیل میں آنا نقصاندص حبیٹ ہوگا تو اس کو دیوار سیل کے اندر آنے سے کچھ پورگ ost فورگو اس سے بڑا جو بھی مولیکل Photoshop پوریہ گانا کر رہے فورگو اس میں نہیں Já پائے گا جو یہ فنکشن دوافج ہے اگر آپ کو دیکھتے ہیں جو چیز ہے انسی آٹی میں آپ کی دی ہوئی ہے کیونکہ ہم انسی آٹی کو بیس بنا کے پڑھ رہے ہیں زیادہ تر کوششن نائنٹی فائی پرسن کوششن جو آتے ہیں آپ کے نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ وہ انسی آٹی سے ہی آتے ہیں تو پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ رہے گا کہ اس کو کور کر لیں اس کے بعد ایکسٹر چیزیں دیکھیں گے آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے الگی اور پلانٹ کے سل وال میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے تو نہ صرف الگی اور نہ صرف پلانٹ بلکہ ہر ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں بھی اور بیک ٹیریا کے سل وال سیٹھ می ہوتی ہے ابros Hospital صلیات انہیں گے ہوتی ہیں ابو اللہ بھی کہتے ہیں ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے لیکن خاص طور سے یہاں پہ الگی اور پلانٹس کو منچن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ خلی سبات کو یاد رکھ لینا ہے کہ کس کی سیل وال میں کیا ہوتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ سیل وال آف الگی اس میڈ اپ آف سیلولوز گیلیکٹینز منانز آئین مینینرز لائک کیلشیم کاربونیٹ اور سیل وال آف پلانٹ اس میڈ اپ آف سیلولوز ہیمی پہ لکھیں میہا ہے آپ پہ پوڑھو گو تو اسasion دیکھو گیا جا ایک چیز آتی اس میں پریماری اور سکندری وال تو یہ پیمری وال کیا ہوتی ہے اور سکنڈری وال کیا ہوتی ہے تو پرائمری وال چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پای جاتی ہے اس کا فنکشن ہوتا ہے یہ پھیلنے کابل ہوتی ہے اس میں سختی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اور یہ پیل کابلیت ہوتی ہے جاہر ز قواست کیň پاودا ہوئے تو اگر اوہی اس میں سخت دیوار رہے گو تو وہ تو نہیں بڑھ پائے گا اس کو تو ایک ایسی چیز چاہیے اس کے خلاص کی سایز جب بڑھے تو وہ دیوار کیがی طرف بھی اس کے ساتھ میں بڑھے اگر دیوار زیادہ سخت ہوگی اور بڑھنے کے قابل نہیں ہوگی تو سل کیجئے جس پڑھے ہوتے ان کی گروز نہیں ہوگی اور پڑھنے کی بڑھتے خدیکcape چھوٹے پوزے ہوتے 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 ہیں ان میں پرائمری hablando ہوتی ہے جو کی نرم ہوتی ہے اور پھیلنے کے قابل ہوتی ہے اور جیسے جیسے یہ پھر پلانٹ بڑھ کے اپنی پوری سائز پہ آ جاتا ہے جب وہ پورا مہچور ہو جاتا ہے پورا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان میں جو پھیلنے کے شکتی رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی کیونکہ اب پھیلنے کی ضرورت نہیں رہی اب سختی کی ضرورت آگئی اور اسی سے جو دوسری چیز ہے وہ ہے سکنڈری وال تو یہ جو ہوتی ہے یہ پرائمری وال کے اندر ہوتی ہے یہاں پہ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ سکن� پرائمری سب میں ہوتی ہے لیکن سکنڈری کا سب میں ہونا ضروری نہیں ہے کہیں کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر کو ہوتی ہے تو یہ پرائمری کے اندر کے سائے میں ہوتی ہے یعنی جو ممبرین کی طرح پرا ہص dumb میں سیکنٹری وال ہوتی ہے اور یہ کب بنتی ہے اس وقت بنتی ہے جب پڑھنا کو جیسا Rica جو بڑھ شکلی ہے اس کا کام χتم ہوگیا تو پڑھ جو ہے سیکنٹری وال بنا لیتے ہیں سیکنٹری وال ہے اس امیچ میں آپ کو دیکھیں اور کیا سیکنٹری والا ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہیں کہ پڑھ ل voulez بیچ اس جس میں بلو کلر کا اسکے اس کو گھیرا کیا ہے بھی جو براؤن کلر ہوگی کنٹری وال ہے اور اس سے جو گرین وال ہے گرین کلر کلر گرونڈ ہے وہ ہوسکہ ہوسکے جو ہونڈ ہے گرین کلر 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 ہے اس ہوسکے لائر سے ہے اور اس ہوسکے نیچے آپ دیکھیں اس کے باہر طرف جو ہوتی ہے وہ primary wall ہے یعنی جو secondary wall ہے وہ اندری طرف ہے اس کا جو مو ہے وہ سیل کی طرف ہے اور primary wall جو ہے وہ باہر ہی طرف اس کا direction ہے ٹھیک ہے اور primary wall سے بھی آگے ہٹ کے دیکھیں گے تو اس طرح باہر کی طرف جو ہے آپ کا وہ middle lamella کر کے نام دیا ہے اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے اب ایک خالی دیکھ لیجو اس کو middle lamella کیا ہوتا ہے تو ابھی quiz دیکھ لیتے ہیں کہ میں سوال پڑھ داؤں اس کے چار options سے جو صحیح option ہے اس کو آپ میرے کو بھیج دیں اور آخری ٹائم رہ گا کل رات میں سات بچے تک آپ اس کو بھیج سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ which of the following is not always present in plants یعنی مندرجازل میں سے کونسی چیز ایسی ہے جو ہمیشہ نہیں پائے جاتی ہے plants میں باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ پائے جائیں گی لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمیشہ نہیں پائے جائے گی plants میں تو چار options ہیں ایک number one primary cell wall number two secondary cell wall number three middle lamella اور number four cell membrane تو اس میں سے صحیح جو آپ کونسا ہے یعنی وہ چیز کونسی ہے جو ہمیشہ نہیں پائے جاتی ہے وہ اس کا صرف option number لکھے مجھ کو بھیج دیں whatsapp پہ ٹھیک ہے اب آتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک term جو آئی تھی کہ middle lamella تو یہ middle lamella کیا ہوتا ہے lamella جو کہتے ہیں کسی بھی باریک سرفیس کو باریک لیئر کو یا پتے جیسی چیز ہوتی ہے یا کوئی گہشہ ہوتی ہے جھلی ہوتی ہے membrane اس کو lamella کہتے ہیں آپ تو یہ جو ہوتا ہے ہے یہ کیلشم پیکٹیٹ سے بنا ہوتا ہے lamella اور اس کا main function کیا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں کہ جو red line یہ جو figure میں red line بنی ہوئی ہے وہ ہے وہی lamella ہے تو جیسے کہ آپ کو اگر دو آپ نے دو کیوب بنائے یا دو باکس بنائے اور دونوں باکس کو آپس میں چپکانا تا آپ بیچ میں کیا کرو گے گونڈ لگا دو گے دونوں کے بیچ میں گونڈ لگا کے دونوں کو چپکا دو گے اور وہ تھوڑی در میں چپک جگہ یہ ہے دو باکس بنا کے بیچ میں فیوکول لگا کے چپکا دو گے تو یہ lamella کا کام بلکل وہ ہی ہے فیوکول والا یا گونڈ والا یہ دو سیلز کو آپس میں چپکا دیتی ہے یہ red جو لائنہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں سیلز سے سے جڑی ہوئی ہے lamella جو ہے ایک lamella جو ہوتا ہے وہ دونوں سیلز سے سے جڑا ہوتا ہے neighboring سیلز سے تو اس کا main function ہوئی ہے کہ دونوں سیلز کو چپکا کے رکھنا ٹھیک ہے یہ دونوں کو چپکا کے رکھتا ہے اور اس کے آگے چیز آتی ہے پلازمو ڈسمata یہ پلازمو ڈسمata کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دو سیلز ہیں ان کے بیچ میں نالیاں گئی ہیں کچھ یہ ہی جو نالیاں ہیں یہی پلازمو ڈسمata ہیں تو یہ ان کا پلازمو ڈسمata کا function کیا ہے یہ traverse کرتے ہیں سیل وال اور middle lamella کو traverse کرنا مرلوب چیر دینا کسی چیز کی بیچ میں سے گزر جانا تو آپ اس image میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سیل وال اور middle lamella وہ چیر آ گیا ہے وہ بیچ میں اس کو بیچ میں سے چیر کے اس کو راستہ بنایا گیا ہے تو یہ پلازمو ڈسمata جو ہے یہ اس کو چیر کے راستہ بناتا ہے اور ظاہر سے باتیں آپ دیکھ رہوں گے کہ راستہ کس کے کس کے بیچ میں بنایا ہے یہ جو راستہ بنایا ہے دو سیلز کی بیچ میں بنایا ہے یعنی دو سیلز کو آپس میں یہ راستہ جوڑ رہا ہے تو وہی نیکسٹ پینٹ ہے کہ بازو بازو کی جو سیلز ہوتے ہیں ان کے سیٹو پلازمو کو آپس میں یہ راستہ بازو بازو کی سیٹو پلازمو کو آپس میں جوڑ دیتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر سیل وال پہ آگلے لیکچر میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور کسی کو اگر آپ جان پیجان میں جن کو بھی یہ چینل کے بارے میں نہیں پتا ہو تو آپ ان کو اس کے بارے میں پتا ہے اور آپ بھی سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ آپ کو ریگولر جو اپ ڈیٹ ہے ریگولر لیکچر ہے وہ آپ کو ملتے رہے تو اگلی لیکچر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ